پرہیزگاروں سے دوستی کرو گے ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ اگر بارات بغیر دولہ کے چلی جائے تو اس بارات کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس بارات کو ناشتہ نہیں ملتا اس بارات کو خانہ نہیں ملتا جو بارات بغیر دولہ کے چلی جائے دولہ گھر پہ بٹھا دو اور بارات لے کر لڑکی والے کے یہاں پہنچ جاؤ بتاؤ کیا اس بارات کی عزت ہوگی ہرگز نہیں ہوگی یہ دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں دولہ جب آتا ہے تو عزت ہوتی ہے دنیا کا حال ہے جب دنیا میں دولہ آتا ہے تو اس کی ساتھ میں جتنے لوگ باراتی ہوتے ہیں سب کی عزت ہونی شروع ہو جاتی ہے کوئی میلہ لباس پہنے ہیں اور دولہ کے ساتھ میں ہیں اس کی بھی عزت ہو رہی ہے کوئی بہترین سوٹ پہن کر کے آیا ہے اس کی بھی عزت ہو رہی ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں گے ارے جب بابا پٹیل دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب حضور غریب رواز دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب غوثِ عاظم دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات بہت اچھا اسمال اللہ اسمال اللہ ماشاء اللہ ہم بھی جائیں گے ان کی برات میں تو متقیوں سے دوستی کروں پرہیزگاروں سے دوستی کروں اب آؤ میں آپ کو بلے کر کے چلوں آج ہم دنیا میں رہ کر کے گناہگار لوگوں سے دوستیاں گاٹھے ہوئے ہیں ان سے جو جوے کی طرف لے کر جائیں ان سے جو زنا کی طرف لے کر جائیں ان سے جو شراب کی دکان کی طرف لے کر کے جائیں اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ابھی چند دن گزرے کرونا کو تین سال کا عرصہ گزرا ہے تم نے دیکھا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ایک گھر میں تین تین جنازے رکھے ہوئے تھے ادھر باپ کا جنازہ رکھا ادھر بیٹوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہمارے علاقے میں ایک جگہ ایک دن میں اٹھارہ جنازے اٹھے قبرستان میں قبر کھوڑنے والا قبرستان چھوڑ کر کے بھاگ گیا کئیسا دور تھا وہ کئیسا وقت تھا وہ کہ آدمی اپنے عزیز کا چہرہ تک دیکھ نہیں پا رہا تھا اگر کسی کی ہسپٹل میں موت ہو جا رہی تھی تو اسے پنی میں لپیٹ کر کے قبر میں جا کر کے دفن کر دیا جا رہا تھا ان اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے کیا سمجھتے ہو جلسے میں آگئے ایک بار ہاتھ دھا کے نعرہ لگا دوگے تو جنت مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو اپنے وقت کے غوثی آزم کو دیکھو اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو اپنے وقت کے شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھو تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوثی آزم کے دستقات compensate رہی ہو جاتے ولایت کا بجھت غوثی آزم کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ شادی علیہ الرحمہ یہ علماء تشریف فرما ہے گلستان کے دوسرے باب کے اندر دوسری حکایت میں لکھتے ہیں کہ کسی کوئی کعبے کا گلاہ پکڑ کے صبح کے وقت رو رہا تھا رونے کی آواز ایسی درد بھری تھی مولا میرے نیک آمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا قیامت میں مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا یہ کون کہہ رہا ہے یہ اپنے وقت کا گوث اعظم کہہ رہا ہے اپنے وقت کا عبدülقادر جیرانی کہہ رہا ہے ہاں ہاں وہ جو قطب الاغتاب ہیں ہاں ہاں جو فرد الافراد ہیں ہاں ہاں جو سید الاسیاد ہیں ہاں ہاں جو جید الازیاد ہیں کون گوث اعظم وہ گوث اعظم جن کے تلوے کو دیکھا تو امام کہتا ہے سربلا کیا جن کی عظمت کو دیکھا تو فرماتا ہے کہ سربلا کیا کوئی جانے کہیں کیسا تیرا اولیاء ملکے آگے کوہے تلوہ تیرا ارے جب کعبے کو تواف کرتے ہوئے دیکھا تو امام بکار کے کہتا ہے سارے اکتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تباف کعبہ کرتا ہے تبافے دھرے بالا تیرا ہاں ہاں وہ گوھ سے آزم میرا امام کہتا ہے جس کو سو فرد سرابابا فراغت اوڑے جس کو سو فرد سرابابا فراغت اوڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا کیا سمجھے کیا عظمت ہے گوھ سے آزم کی کیا مقام ہے گوھ سے آزم کا کیا شان ہے گوھ سے آزم کی آج ہمارے پاس نہ تو نمازوں کا سباب ہے نہ تو روزوں کا سباب ہمارے پاس ہے نہ حج و زکاة کا سباب ہمارے پاس ہے آج ہمارے گھروں کے ماحول دیکھو تو ہر وقت فلموں کی باتیں ہر وقت گانوں کی باتیں کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلابت کریں پندرہ بیس لوگوں کا پریوار میرا کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ گھر میں بیٹھ کر کے دروش شریف کی قصرت کریں وہ ہر وقت گانے سنائی دے رہے ہیں ہر وقت فلموں کی باتیں ہو رہے ہیں اتنا یاد رکھنا ذرا غوث آزم کی شام دیکھو جنت ملنا اتنا آسان نہیں جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے ہم حسیب تم انتد خلول جنت کیا تمہیں یہ گمان کرے بیٹھے ہو یہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی علمی صحاب فرماتے ہیں پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ سباب قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے کام دو زکے کی یہ جنت کا ہے امید وال کسر جنت تو بنا ہے پھارسہ کے واسطے ارے جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی حادرت عثمان غنی قبرستان میں کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑی بھگ جاتی آسو زمین پہ گرنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہو آپ تو بخشے بخش آئے ہو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشقبری پھائے ہوئے ہو تب عثمان غنیب فرماتے کہ اے لوگوں سنو یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو آگے اس کے لیے آسانیہ ہے اور قبر کے سوالوں کے جواب میں پھس گیا تو آگے بڑی مشکلوں کا سامنا ہے میرا امام بریلی سے فکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قریب مار ہے کیا ہونا ہے چھت کے لوگوں سے کیے جس کے گنا وہ خوردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے کل تو اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے کل غنسی آسم کا دیدار کرنا ہے کل غریب نواز کا دیدار کرنا ہے کل آلہ حضرت کا دیدار کرنا ہے کل مفتی آزم کا دیدار کرنا ہے کل صابر پاک کا دیدار کرنا ہے آج فلمیں دیکھ کر یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں گانے دیکھ کر یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں بدنگاہی کر کے یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہیں کہ ہم غوثِ آزم سے نظر ملا سکیں اپنے نبی سے نظر ملا سکیں اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آنکھ روشنی کی ہمیں آدھت اور گھر تیر تیتار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے سبان اللہ سبان اللہ بہت بہت مجھرے پیارے مسلمانوں جنت ملنا اتنا آسان نہیں جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے مسجدیں ہماری خالی ہو گئی ہم نے سینیما حال آباد کر دئیے ابھی چند دنوں پہلے فلم ریلیز ہوئی تین تین ہزار کے ٹکٹ خریدتی یہ مسلم نوجوان دیکھنے کے لیے گئے افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی قوم کے اوپر کہ جب ان کی امیری دیکھنا ہو تو ان کے شوق و ارمان کو دیکھو اگر ان کی امیری دیکھنا ہے تو بیع شادی کے معاملات کو ان کے دیکھو ایک ایک لاکھ کا بینڈ پچاس پچاس ہزار کی ڈانس پارٹیاں شادیوں میں ناچ رہی ہے اور گڑڈیوں پہ گڑڈی ادھر لٹائی جا رہی ہے ان کی امیری دیکھنا ہے تو ان کے بیع شادی کے معاملات کو دیکھو اور اگر ان کی غریبی دیکھنا ہے تو ان کے مدرسوں کو دیکھو اور مسجد کے اماموں کو دیکھ لو مدرس حج میران کر دیئے سینیما حال ہم نے آباد کر دیئے پھر رونا رویا جا رہا ہے چاروں طرف سے مسلمان ستائے جا رہے ہیں چاروں طرف سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اتنا یاد رکھنا وہ پتہ پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ جانور زباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے آج بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آج آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آج آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف بریلی شریف میں ایک محلہ ایک چوراہا ہے جسے چوکی چوراہا کہا جاتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے ریحانی مسجد آپ کو میں بتاؤں جب جمعہ کا دن آتا ہے جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے پر شاسن چاروں طرف لگ جاتا ہے ایک روڈ جا رہا ہے ایوب کا چورائے کی طرف ایک جا رہا ہے کچھری کی طرف ایک جا رہا ہے بدایوں کی طرف اور ایک جا رہا ہے پرانے شہر کی طرف چاروں طرف پر شاسن لگا ہے جب مسلمان جمعہ کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے تب روڈ کو چالو کیا جاتا ہے ایک بات میں نے بتانے کے لیے یہ کہہ دی جتنی تعداد میں آپ یہاں پر آئے ہو ایک یہودی کا کہنا ہے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں ایسے جمع ہونے لگے جیسے جمعہ میں اور عید کی نماز میں جمعہ ہوتا ہے اسے سرطانی کرنے سے کوئی بھوک نہیں سکتا نارے تکبیر نارے نسالت فیدانِ عالی حضرت فیدانِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے نسالت آج ابھی رمضان شریف کا مہینہ گزرا بچوں کو آگے والی سب سے پیچھے کر دیتے تھے اب بچے پوچھ رہے وہ نمازی کہاں چلے گئے جو اندر سے ہمیں باہر کر دیتے تھے اب وہ مہمان کے ایک مہینے کے لیے آئے اور چلے گئے اتنا یاد رکھنا شریفت کنج کے زندہ دل مسلمانوں نماز فرضِ آئے رہے ہر انسان پہ فرض ہے اور الگ الگ فرض ہے عبادتِ بدنیاں میں کوئی شریک نہیں ہے جب تک آدھا نہیں کروگے تب تک یہ آدھائیگی نہیں ہوگی دیکھو غوثِ آزم کی شان میں برعرض کر رہا تھا حضور سید صاحب قبلہ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں آلِ رسول دعاؤں سے نواز دیں گے یہ علماء کی دیکھئے گا یہ سب اپنی دعاؤں سے نوازیں گے غوثِ آزم قول ہے میرا امام کہتا ہے جس کو سو فرض سرابا بفراغت اوڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نینہ تیرا کیا مطلب ہے اس شیر کا اس شیر کا مطلب یہ ہے خطیبِ بغدادی کی روایت ہے اِنَّ اَكْبَرَ الْاَوْلِيَائِ بَعْدَ صَحَابَةِ رِزْبَانُ اللَّهِ تعَالَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ الْقُطُبِ سُمَّ الْإِمَامَانِ سُمَّ الْأَفْرَادِ سُمَّ الْأَوْتَادِ سُمَّ الْأَبْدَالِ حضرات اولیاء اکرام کے الگ الگ درجے ہیں صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ قطب کا ہے اس کے نیچے امامان کا درجہ آتا ہے اس کے نیچے افراد کا درجہ آتا ہے اس کے نیچے اوتاد کا درجہ آتا ہے اس کے نیچے ابدال کا درجہ آتا ہے میں غوثِ عاظم کی شان بتانے جا رہا ہوں سچے قادری ہوگے تو خاموش رہی رہوگے کون غوثِ عاظم ہیں آپ دیکھو غوثِ عاظم کے تعلق سے میرا امام کہتا ہے جس کو سو فرد سرابا با فراقت اڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیمہ تیرا افراد کا طبقہ ایسا طبقہ ہے عالی حضرت الملفوظ شریف کی اندر بیان فرماتے ہیں کہ افراد کا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جو اولیاء اکرام میں ایسا طبقہ ہے جو حضرتِ خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے جو خضر علیہ السلام کی نظروں سے چھپ سکتا ہے سب سے بڑا درجہ کتب کا ہے اور کتب سے اوپر غوث کا درجہ آتا ہے عبدال سے بڑا اوتاد ہے اوتاد سے بڑا افراد ہے افراد سے بڑا امامان ہے امامان سے بڑا کتب ہے اور کتب سے بڑا غوث ہے تین کتب ہوتے ہیں ایک غوث ہوتا ہے سو نکبہ ہوتے ہیں ستر نجبہ ہوتے ہیں اور چالیس عبدال ہوتے ہیں اب اولیاء میں سب سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ عبدال کا درجہ ہے اور عبدال کی شان کیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ملک شام میں چالیس عبدال ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے دارہ اگتا ہے جس کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے جس کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانا ملتا ہے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے چالیس عبدال ہیں ملک شام میں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اب علماء کی توجہ میرا امام کہتا ہے جس کو سو فرد سراپا با فراغت اولے فرد کی جمع افراد ہے تو عبدال سے بڑا اوتاد ہے اوتاد سے بڑا افراد ہے افراد سے بڑا امامان ہے امامان سے بڑا قطب ہے اور قطب سے بڑا غوث ہے اب غوثِ عظم کی شام دیکھو عالی حضرت فرماتے ہیں جس کو سو فرد سراپا با فراغت اولے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیمہ تیرا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو کپڑے بچے کو پہنائے جاتے ہیں جب پانس سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا جو لباس پانس سال میں پہنایا جاتا ہے جب دس سال کا ہو جائے گا وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا جب بچہ بیس سال کا ہو جائے گا تو جو لباس دس سال میں پہنایا گیا وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا اب علماء کی توجہ سید صاحب قبلہ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے ہم میں شیر کا مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں عالی حضرت فرماتے ہیں جس کو سو فرد سرہ پاپا فرہ کا توڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا آپ توجہ میری طرف دیجئے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا آرے غوثِ آزم کی سال یہ ہے غوثِ آزم کا مقام یہ ہے کہ غوثِ آزم نے جو لباسِ ولایت بچپن میں اتا کریا ہے اسے غوثِ آزم کو پڑھنا دے جائے تب بھی وہ پورا ہو جائے وہ نہیں پھلے گا عالی حضرت بکار کے کہتے ہیں جس کو سو فرد سرہ پاپا فرہ کا توڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان محبت سے بولے سبحان اللہ شیطان کو اللہ نے بہت طاقت دیے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے کچھ بھی کرا سکتا ہے آپ خاموش رہیں بس توجہ آلِ رسول کی طرف دیجئے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے چہرہ بتا رہا ہے کہ جنب کا پھول ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ آلِ رسول ہے آلِ رسول کی موجودگی میں آلِ رسول کی بات کر رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کا غوثِ آزم جس کی شان میرا امام کہتا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت علماء کے واسطے میرا امام کوئی بات بلا تحقیق کے نہیں کہتا بلا دلیل کے نہیں کہتا کیونکہ میرا امام جانتا ہے جہاں قادریت ہوگی وہاں جوا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں شراب نہیں ہوگی جہاں قادریت ہوگی وہاں زنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کو ستانا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا نہیں ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں علماء کی توہین نہیں ہوگی جہاں قادریت ہوگی وہاں اماموں کا عدب ہوگا جہاں قادریت ہوگی وہاں علماء کی تازیم و توقیر ہوگی عالی حضرت کہتے ہیں قادری بودن رزا باغ جنت مفتدار احمد رزا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی کیا پیغام دیا میرے عالی حضرت نے احمد رزا قادری ہو جاؤ باغ جنت مفت ملے گی احمد رزا عالی حضرت یہ کہیں کہ جنت چلے گئے اور یہ پیغام دے گئے کہ تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رزا پھر تجھ کو کیا یہ کہہ کہ آلہ حضرت جنت چلے گئے آلہ حضرت جنت پہنچ گئے آلہ حضرت یہ کہہ گئے کہ قادری بودر رزا باگ جنت مفتداد اب دیکھیں آل رسول اپنی دعاوں سے نوازیں گے یہ کہہ کہ آلہ حضرت چلے گئے قادری بودر رزا باگ جنت مفتداد احمد رزا قادری ہو جاؤ پاگے جنت مفت ملے گی یہ کہہ کے عالی حضرت چلے گئے جب پوتا جا رہا ہے جب نباسا جا رہا ہے جس کو کعبے کا غسل دینے کا شرف حاصل ہوا ہاں ہاں وہ جا رہا ہے جسے دنیا تاج شریعہ کے نام سے جانتی ہے وہ جا رہا ہے جسے دنیا فخر اظہر کے نام سے جانتی ہے عالی حضرت کہہ کے چلے گئے قادری بودر رزا پاگے جنت مفت داد احمد رزا قادری ہو جاؤ پاگے جنت مفت ملے گی یہ کہہ کے عالی حضرت چلے گئے اور جب تاج شریعہ جا رہے ہیں رزا مسید سے ازان کی آواز آ رہی ہے ازان کا جواب دیتے ہوئے تاج شریعہ جا رہے ہیں اور یہ پیغام دیکھے جا رہے ہیں دادا نے کہا قادری بودر نزا پاگے جنت مفت داد احمد رزا قادری ہو جاؤ پاگے جنت مفت ملے گی تیری دو زر سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رزا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا عالی حضرت خلد میں پہنچ گئے جب پوتا جا رہا ہے جب نباسا جا رہا ہے تو یہ پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا نارے تکی نارے رستانہ نارے ایدری نارے ایدری عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مطلق ایالہ حضرت مطلق ایالہ حضرت علمائین سنت علمائین سنت نارے تکبیر نارے رستانہ صرف یہ نہیں کہا کہ صرف میں ہی جا رہا ہوں بلکہ کیا کہتے ہیں اختر قادری قادری خلد میں چل دیا اے لوگوں اے شریعت اتنج کے زندہ دل مسلمانوں اپنا رشتہ غوث آزم کی بارگاہ سے مضبوط کر لو غوث آزم کا شہزادہ تشریف فرما ہے ان کے دامن کو پکل لو کیونکہ جو شریعہ کہتے ہیں اختر رضا جا رہا ہے پریشان مت ہونا غوث آزم کی نسبت مضبوطی سے پکل لینا غوث آزم کا دامن مضبوطی سے پکل لینا کیونکہ خلد وہا ہے ہر ایک قادری کے لیے خلد اختر رضا کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر قادری کے لیے وہاں پر جنت ہے ہر قادری کے لیے وہاں پر پہشت ہے جب تاج شریعہ کا جنازہ اٹھا علاقے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج اختر رضا چلے گئے قریہ قریہ سے آواز آ رہی تھی اختر رضا چلے گئے گاؤں گاؤں سے آواز آ رہی تھی اختر رضا چلے گئے زلوں سے آواز آ رہی تھی اختر رضا چلے گئے میں نے عالمِ تصبر میں عرض کیا میں نے شیخ آپ کہاں تشریف لے گئے تو تاج شریعہ جواب دیتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی پکار کے تاج شریعہ بولے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے اپنا نبی کے لیے اور سلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو سننی مسلم ہے سچا نبی کے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے میں نے کہا میرے پیرو مرشد آپ کہاں تشریف لے گئے تو آواز آئی اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد وہ ہے ہر ایک قادری کے لیے وہ اختر رضا ہے جب پوری زندگی لوگوں کو شریعہ کا پیغام دیتے رہے اس کے رسول کا پیغام دیتے رہے اور سلح کلیت کا جنازہ نکالتے رہے ہاں ہاں وہی تاج شریعہ ہے کہ جب سعودیہ آپ گئے تو وہاں کی حکومت نے جب آپ کو واپس کیا خود میرے تاج شریعہ کا بیان ہے کہ رات کے تین بجے میرے کمرے کی تلاشی نہیں گئی اور میرے بیک کو چیک کرنے لگے میں نے کہا کیا بات ہے بولے کہ آپ یہ بتاؤ جمعہ کی نماز کہاں پڑی آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں جمعہ فرض نہیں بولے پانچوں وقت کی نماز کہاں پڑتے ہو فرمایا اتنے لوگ ہیں کسی سے بھی پوچھو مجھ سے کیا سوال کرتے ہو حضرات انہوں نے ایک جواب دیا کہ امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تب تمہیں یہاں پر حج کرنے دیا جائے گا نبی کے روزے کی زیارت کرنے دی جائے گی میں اپنی جگہ بیٹھنے جا رہا ہوں یہی بات بتا کر کے دیکھو تاج شریعہ ہے کون وارث علوم اعلیٰ حضرت کا نام ہے تاج شریعہ جانشین مفتی آزم کا نام ہے تاج شریعہ حجت الاسلام کی علمی تفسیر کا نام ہے تاج شریعہ حضور حضور ابراہیم رضا کے علمی وراثت کا نام ہے تاج شریعہ ہاں ہاں وہ تاج شریعہ ہزاروں لاکھوں پیرانے ازام کی بھیڑ میں بدرے کامل کی طرح چمکنے والے چاند کا نام ہے تاج شریعہ وہ تاج شریعہ کہتے ہیں کہ مجھے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر کے جگہ کی طرف لاکھ لایا گیا پہلی زہر کی نماز تھی جو ان ظالموں کی وجہ سے میری قضا ہو گئی تاج شریعہ کی آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے ان لوگوں نے کہا اختر رضا یہ سعودیہ ہے سعودیہ یہاں حسام الحرامین نہیں چلے گی یہاں پر ادولت المکیہ کا سبق نہیں چلے گا یہاں فتحہ رزبیہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تب تمہیں حج کے ارکان ادا کرنے دیے جائیں گے نبی کے روزے پہ جانے دیا جائے گا اور اگر نماز نہیں پڑی یہی سے واپس کر رہے ہیں اس کو یاد رکھنا آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے یہ پیغام دیتے ہوئے تاجو شریعہ آنکھوں سے آسو بے رہے ہیں کہ داگ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہل جاتا کاش گمبت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا کھل دزار تیبہ کا اس طرح سفر ہوتا تیبہ میں فنا ہو کر تیبہ ہی میں مل جاتا تاجو شریعہ روتے ہوئے آئے اور آپ جب واپس کر دیے گئے وجود میں عشق رسول ہے سانسوں میں عشق رسول ہے قلم میں عشق رسول ہے اقبال میں عشق رسول ہے افعال میں عشق رسول ہے احمال میں عشق رسول ہے ذات میں عشق رسول ہے تصنیف میں عشق رسول ہے قلم میں عشق رسول ہے آگئے میرے تاجو شریعہ جب پریلی کی سرزمین پر پہنچے آنکھوں سے آسو جاری تھے چند دن نہیں گزرے وہی سعودیہ حکومت کے پان گلابے پہ تاجو شریعہ کعبے کا غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں تاجو شریعہ کعبے کا غسل دے دے دعوت نامہ ہاتھ میں نے کر کے میرے تاجو شریعہ گمبت خضرہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھاری جنت حبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھاری جنت حبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے آگئے باپس میرے تاجو شریعہ اس کے بعد اتنا بولایا اتنا بولایا میرے نبی نے اپنے روزے پر کہ خود فرماتے ہیں ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے پرہیزگاروں کے سوائے متقیوں کے صحبتِ صالحہ ترہ صالح کند صحبتِ طالحہ ترہ طالح کند نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے تو نیکوں کی صحبت اپناو نیکوں کی صحبت اختیار کرو قلتِ وقت کی تلوار گردن پر لٹک رہی ہے بار بار اشارہ بھی ہو رہا ہے پیغام بہت کچھ پہنچانا تھا آپ کو لیکن اپنی بات یہیں ختم کر رہا ہوں یہ زندگی سواریہ دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصدِ حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے